مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کا سننی اتحاد کانسل کو ریلیف نشستیں دوسری جماعتوں کو دونے کا فیصلہ موطل کر دیا سننی اتحاد کانسل کی اپیل سمات کے لیے منظور کیا بچنے والے سیٹیں انہی جماعتوں کو دوبارہ دے سکتے ہیں؟ کیا انہوں قانون میں ایسی کوئی شک ہے؟ کسی کا منڈیٹ کسی اور کو دینا کیسے ممکن ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس جسٹس اثر من اللہ نے کہا کہ ہر جماعت کو نمائندگی کے تحت سیٹیں ملیں گی؟ کہاں لکھا ہے کہ انتخابی نشان نہ ملنے پر پارٹی الیکشن نہیں لڑ سکتی سماعت تین جون سے روزانہ کی بنیاد پر ہوگی لارجر بنچ کے لیے معاملہ ججز کمیٹی کو بھیج دیا گیا وہ اپنی ٹو ترڈ میجارٹی ان سیٹوں کے بنا پر دکھا رہی الحمدللہ اس کا صدباب ہو گیا اب انشاءاللہ تعالی حکومت ناکام ہوگی اور وہ ٹو ترڈ میجارٹی سے محروم ہے پی ٹی آئی سپریم کورٹ کے فیصلے سے خوش بیریسٹر گوھر بولے حکومت دو دہائی اکثریت سے محروم ہو گئی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے موقف کی تائد ہے ہمارے کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو رہے سلمان اکرم راجہ نے کہا آئین کو بگاڑنے والوں کو آج شکست ہوئی حکومت کا مخصوص نشستوں کے دالتی فیصلے پر تحفظات کا اظہار وزیر قانون آزم نظیر تارڈ کہتے ہیں مخصوص نشستوں کا معاملہ آئین کی تشریح کا ہے مناسب ہوتا لارجر بینچ کوئی حکم نامہ جاری کرتا امید ہے حتمی فیصلے میں ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رہے گا لگتا ہے دھنہ کمیشن کا مقصد فیض حمید کو بری کرنا تھا آوٹ آف تو وے بری کیوں کیا جا رہا ہے کمیشن نے فیض حمید کو بلانے کی حمد ہی نہیں کی چیف جسٹس فیضہ باب دھنہ کمیشن کی ریپورٹ پر برہم انکوائری کمیشن نے صرف وقت اضائع کیا کوئی نتیجہ نکالا اور نہ کوئی رائے دی ٹی ایل پی کے کسی رکن کا بیان کلمبند نہیں کیا کمیشن کی ریپورٹ مجاب حکومت کے خلاف ہے اسلحہ لانے والے پران مظاہرین نہیں تھے فیصلے پر عمل کرتے تو نو مئی نہ ہوتا افسار عالم نے بتایا کہ جنرل فیض حمید نے ان سے رابطہ کیا یہ بات ثابت چیئرمن پیمرہ نے انکوائری کمیشن کو بتائی افسار عالم کا اسرار ہے تو فیض حمید کو بلانا چاہیے تھا دونوں کو آمنے سامنے بٹھا دیتے سوال جواب کرتے اور نتیجہ لکھ دیتے چیف جسٹس قاضی فائزیسا کے ریمارکس کہا افسار عالم پر یقین نہیں تھا تو ان سے سوال کرتے کمیشن کے لوگ آفس سے تو نکلے ہی نہیں بیٹھے بیٹھے مہاورے پر مہاورے بنا کر ریپورٹ دی ایک بڑی کرسی پر کیا پی ٹی آئی تقسیم ہو جائے گی گروپنگ واضح ہو گئے تحریک انصاف میں مائنس مروت کی کوششیں تیز عمر ایوب اور شبلی فراس کی چیئرمن پی اے سی کے لیے شیخ وقاس کی لابنگ پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی نے چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے شیخ وقاس کا نام پیش کر دیا شیر افزر مروت کہتے ہیں بانی نے مجھے چیئرمن بنانے کا فیصلہ نہیں بدلا بانی نے یہ معاملہ سیاسی کمیٹی کو نہیں بھیجا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب سے امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم کی ملاقات پریسٹر گوہر، اسرک قیسر اور روف حسن بھی موجود تھے عمر ایوب کہتے ہیں دو طرفہ تعلقات اور انسان حقوق پر بات ہوئی پارٹی رہنماؤں کے مقدمات پر بھی گفتگو ہوئی ڈانلڈ بلوم نے ملاقات کے بعد کسی سوال کا جواب نہیں دیا بعد میں سفارت خانے کے طرف سے پریس ریلیس جاری کی گئی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا چودہ روز گزر گئے پنجاب حکومت گندوم خریداری کا فیصلہ کرنے میں ناکام گندوم خریداری بہران پر نون لی کی اہم بیٹھک میاں نواز شریف نے اجلاس کی صدارت کی وزیراعلا مریم نواز، سپیکر آیاز صادق، رانہ سناولہ، آزم نظیر تارنر کی شرکت گندوم خریداری سے متعلق ختمی پالسی پر مشاورت وزیراعظم شہباز شریف اجلاس میں شریف نہ ہوئے پنجاب گورنمنٹ کسانوں سے گندوم خریدتی ہے نہ کہ باہر کے ملکوں سے تو پنجاب گورنمنٹ کا تو کسی صورت بھی کوئی تعلق نہ بنتا ہے نہ ہے نہ تھا لوگوں کی خواہش ضرور ہے کہ میرے پر کوئی انکواری ہو جائے لیکن اللہ کا شکر ہے کوئی ایک پرسنٹ بھی ایسا کام نہیں کیا ہے میرے پر اچھی ٹیم تھی تو انہوں نے کوئی ایسی چیز ہونے بھی نہیں دی جو اگر نیچے سے کوئی آ رہی ہے تو وہ میرے سے تھرو ہو جائے تو اس سلسلے میں تو لوگ ان کو محیوسی ہوگی کہ کوئی انکواری یا کچھ ہے وزیر داخلہ محسن نقوی کا بطور وزیراعلا گندوم خریداری پر دامن صاف کسی بھی بے ذابتکی پر جواب دہی کے لیے تیار بولے پنجاب حکومت کا گندوم خریداری سے کوئی تعلق نہیں گندوم کی درامت کا فیصلہ وفاق کرتا ہے کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ میرے خلاف کوئی انکواری ہو ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا اپنی اور اپنی ٹیم کی گیرنٹی دے سکتا ہوں ففاقی وزیر رانہ تنویر کا کیڑے لگی گندوم کی درامت کا نوٹس گلی سڑی گندوم درامت کی تحقیقات کیلئے تین رکنی کمیٹی بنا دی کمیٹی ذمہ داری کی نشان دہی کرے گی رانہ تنویر نے پاسکو کی جانب سے گندوم کی خریداری میں بے ذابتکیوں اور عوامی شکایت کا بھی نوٹس لے لیا کہتے ہیں کسان خوشحال ہوگا تو ملک خوشحال ہوگا کسی صورت کسانوں کا استحسان قبول نہیں وقت آ گیا ہے نجی شعبہ آگے بڑھے وزراء اور بیروکریسی کو پیچھے بیٹھنا چاہیے موشی استحکام کے لیے پالیسیوں میں تسلسل ضروری ہے بجلی کے نرخوں کو مسابقتی بنانا ہوگا وزیر قزانہ محمد اورنگزیب کا پاک سعودیہ سرماکاری فورم کی افتتہ ہی تقریب سے خطا سعودی نائب وزیر سرماکاری ابراہیم بن یوسف المبارک نے کہا کہ سعودیہ رب پاکستان کو سرماکاری کے لیے موضوع سمجھتا ہے پاکستان کو محاشی طور پر مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں مشن ورلڈ کپ چیئرمن پی سی بی موسن نفی کا بڑا اعلان ورلڈ کپ جیتنے پر ہر کھلاڑی کو ایک ایک لاکھ ڈالر ملے گا کہتے ہیں کھلاڑی کسی کی برواہ نہ کریں صرف پاکستان کے لیے کھیلیں اور جیت کر آیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے قومی ٹیم کی کٹ کی رونم آئی چیئرمن پی سی بی موسن نفی نے کٹ کی رونم آئی کی اس بارے بھی جو ہے وہ ڈبل کانفیڈنس اور بلیو ہے کہ ہم ٹروفی لے کے آیں گے ورلڈ کپ میں انشاءاللہ اپنا پورا فوکس اور انڈر پٹھن دیں گے جسنا چیئرمن صاحب آ کے انگیز ٹیم کے ساتھ اور موٹیویشن دے رہے ہیں اور وہ صرف موٹیویشن دے رہے ہیں اور وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا ہنڈر پٹھن دو اور ریزلٹ دیکھیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے جب آپ اپنا ہنڈر پٹھن دیں گے اپنی ایفرٹ ڈالیں گے از ای ٹیم تو ریزلٹ اوٹومیٹکلی آپ کے فیوری میں آئیں گا یقین ہے ورلڈ کپ ٹروفی لے کر آئیں گے پورا فوکس ورلڈ کپ پر ہے مقصد صرف جیت ہے قومی کرکٹیم کے کپتان بابر آزم پر امید کہتے ہیں ٹیم میں روٹیشن کا وقت گزر گیا آئرلینڈ اور انگلینڈ کے خلاب ورلڈ کپ والی ٹیم کھیلے گی گیم پلان نیو یورک کی پچھ کے مطابق بنائیں گے شاہین آج رات آئرلینڈ اور انگلینڈ کے لیے اڑان بھریں گے پاکستان میں شیڈیول چیمپینز ٹروفی پر بھارتی ہر دھرمی برکرا بھارتی بوڈ نے ایک بار پھر حکومتی اجازت کا بہانہ بنا دیا نائپ صدر بھارتی بوڈ راجیف شکلا کا کہنا ہے پاکستان ٹیم بھیجنے کے لیے حکومت جو کہے گی وہی کریں گے ٹیم بھیجنے کا فیصلہ حکومتی اجازت سے ہی کرتے ہیں اگر پانچ ہزار تھا اور اس کا دس ہزار آتا تھا اس کے لیے بہت میٹر کرتی تھی یہ چیز تو کافی بڑا ریلیف ہے یہ جو مل گیا ہے لوگوں کو محسن سپیڈ کام کر گئی لیسکو سارفین کو کروڑو یونٹ واپس مل گئے روامہ لیسکو میں کوئی آور بلنگ نہیں ہوئی آور بلنگ پر ایف آئیے نے مختصر وقت میں اچھا کام کیا مزرد اقلا محسن نقوی کی ایف آئیے ہیڈکورٹرز میں پریس کانفرنس کہا تمام ڈسکوز میں بھی آور بلنگ رک گئی ہے پاسپورٹ آفیس میں ایجنٹ مافیا کا خاتمہ کر دیا موسیقی